سبسکرائب کریں ایریج سٹار چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیں سب سے پہلے لیٹسٹ ویڈیو دیکھنے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ایریج سٹار ٹی وی پر آپ کو حوش آمدین حکومت پاکستان نے برطانیہ اور جنوبی افریقہ پر سفری پپندیوں میں نرمی کر دی ہے پاکستانی پاسپورٹ کے حامل سمیت اب دوری شہریت والے مسافر بھی پاکستان نہ سکیں گے تفصیلات کے مطابق کوویڈ نائٹی کی دوسری لہر میں برطانیہ سے پاکستان لانے والے مسافروں کے لیے سفری پپندیوں کے معاملے میں سول ایوی ایشن تھارٹی نے نیا سفری اداعیت نامہ جاری کر دیا ہے جس میں پپندیوں میں اکتیس جنوری تک توسی کر دی گئی ہے برطانیہ اور ساؤت افریقہ سے پاکستان لانے والے مسافروں پر پپندی کا اطلاق ہوگا سی اے اے کے ڈریکٹر ایر ٹرانسپورٹ کی جانب سے جاری نوٹیفکیشن میں کہا گیا ہے کہ برطانیہ اور جنوبی افریقہ میں مقیم کلیل مدتی ویزے والے پاکستانیوں کو سفر کی اجازت ہوگی دوری شہریت کے حامل مسافر نائٹ کیوب پی او سی کارڈ اولڈرز والے مسافر بھی پاکستان نہ سکیں گے ورک ویزے والے بھی پاکستان کا سفر کر سکیں گے برطانیہ اور جنوبی افریقہ کے سفارتکاروں اور ان کی فیملیز کو پاکستان سفر کی خصوصی اجازت ہوگی سفارتکاروں کو بھی سفر سے بہتر گھنٹے قبل کوویڈ نائنٹی ٹیسٹ لازمی ہوگا پاکستان پہنچنے پر سفارتکاروں اور فیملیز کے دوبارہ ٹیسٹ کیے جائیں گے سفارتکاروں کو ہیلتھ ڈپارٹمنٹس کی ادایت کے مطابق کرنٹی نہ کرنا ہوگا نوٹیفکیشن کے مطابق برطانیہ سے آنے والے تمام مسافروں کو سفر سے بہتر گھنٹے قبل کوویڈ نائنٹی ٹیسٹ لازم ہوگا پاکستان پہنچنے والے مسافروں کے فوری کوویڈ ٹیسٹ کیے جائیں گے رپورٹ منفی آنے کی صورت میں مسافروں کو پانچ دن کرنٹی نہ کرنا ہوگا دوستو اس خبر کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار نیچے کومنٹ باکس میں ضرور کیجئے گا اور ہمیں دیجئے گا اجازت اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ